اسلام علیکم دوستو اپنی اگلی ویڈیو جو کہ سپینل کے اوپر ہم آر لیڈی آپ کو ایڈوگیٹ کر رہے ہیں جو دنیا کے مطلب موالک میں پایا جاتا ہے تھائیلینڈ تاجکستان برما اور اس کے علاوہ افغانستان میں پایا جاتا ہے یہ کافی سارے ریجن ہیں اس کے اور اس کے بعد خوبصورت ترین پتھر جو ہے وہ تاجکستان کا اور برما کا ہے جو بہت فیمس ہے پوری دنیا میں اس کا کلر پنک اور ریڈ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو خاص اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں میرے ویڈیوز کو تو دوستو جو خاص اور پر ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ اس کی قیمت کو آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مارکیٹ میں کوئی بندہ پیسے دینے کے باوجود بھی آپ اس کو پیمنٹ بھی کر دیں پھر بھی وہ آپ کو نہیں بتائے گا کیونکہ یہ کی ٹولز ہوتے ہیں بزنس کے جب آپ یہ آپ کو پتہ چل جائیں گے تو آپ بزنس کرنا شروع کر دیں گے آپ کسی چیز کو ایکزیکٹلی ایکسس کرنا شروع کر دیں گے تو اسی وجہ سے آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ جو جیم سٹون کا کاروبار کرتا ہے وہ آپ کو اپنی ٹیکنیک اپنا تجربہ کبھی بھی نہیں شیئر کرے گا تو دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی شیئر نہیں کرتا وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں جب بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں جا کے مجھے ضرور پوچھیں میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا آپ سیل پرچیز کرنا چاہیں کہاں سے پرچیز کرنا ہے کہاں سیلنگ کرنی ہے وہ بتاؤں گا کہاں کیسے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے وہ بتاؤں گا اگلی ویڈیوز میں میں ساری چیزیں یہ آپ کے لئے شیئر کروں گا تو دوستو قیمت کا اندازہ لگانے کے لئے آپ کو چار چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے سپینل جو ہوتا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ پتھر ہوتا ہے ٹرانسلوسنٹ نہیں ہوتا اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے اور نظر بھی آتا ہے کلر کی وجہ سے نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا جو کلیریٹی ہوگی وہ صاف نظر آئے گی آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ پتھر کی کلیریٹی کو آپ نے ضرور جج کرنا ہے اگر پتھر کے اندر کسی قسم کا کوئی انکلوجن کوئی کریک نہیں ہے تو اس کی قیمت ہائی اٹ پائس ہے لائک اف ایک پانچ کیرٹ کا پیس یا اس سے زیادہ کا پیس ہوگا تو اس کی قیمت ایٹ لیسٹ پانچ چھ سو ڈالر پر کیرٹ ہوگی ایٹ لیسٹ کہہ رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہزار ڈالر تک بھی جا سکتی ہے اور اسی طرح اس میں اگر انکلوجن ہوگا اس کی صفائی نہیں ہوگی اندر سے کریک ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے یہ پچاس ڈالر پر کیرٹ کا بھی نہ ہو اس سے بھی ایون بہت نیچے آ جائے گی اس کی پرائس تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اس کی پرائس اس طرح سے جم کرتی ہے تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ کلیریٹی کا ہونا ضروری ہے دوسری چیز اس کا کلر ہونا ضروری ہے یعنی ریڈ میں باز کلر ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بہت ڈارک کلر آ جاتا ہے جو برما میں بھی پایا جاتا ہے تو وہ بلیکش کی طرف جلا جاتا ہے جب کلر بلیکش کی طرف چلا جائے گا اور ایون پیس صاف بھی ہوگا اندر سے شیشے کی طرح بھی ہوگا پھر بھی اس کی قیمت بہت ڈاؤن رہ جائے گی اسی طرح سے تیسری چیز آپ کی سائز آ جاتا ہے ایک کیرٹ کا سپینل پچاس ڈالر سے بھی کم ہوتا ہے اور بلکل صاف اور بلکل اچھا کلر پچاس ڈالر سے بھی کم قیمت کا ہے اور اس کے بعد اگر آپ پانچ کیرٹ کی بات کرتے ہیں تو پانچوں سے ہزار ڈالر کے قریب چلی جائے گی اس کی پرائس دیکھیں آپ اندازہ لگائی ہے کہ سائز کے ساتھ کس طرح سے پرائس نے ایک دم سے جمپ کر لیا تو یہ میں آپ کو جو بھی پرائس بتا رہا ہوں پر کیرٹ کی بتا رہا ہوں پیس کی نہیں بتا رہا ہوں اور اس کے بعد اگلی چیز جو بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہوتی ہے جب آپ کٹ سٹون کریتے ہیں تو اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے کہ جو پیس کٹا ہوا ہے جو تیار کیا ہوا ہے اس کے انگل ٹھیک ہے اس کے اندر ونڈو تو نہیں ہے اس کی لیند ویڈ اور اس کے سارے پیرامیٹرز ٹھیک ہیں اس کی پالشنگ ٹھیک ہے تو جب یہ چیزیں اس کی پوری فلفل ہوں گی تو اس کی قیمت جو ہے اس وجہ سے بھی بڑھے گی کہ اس کی کٹنگ اچھی ہے تو اچھے کٹر سے جب بھی آپ کٹائیں اچھے کٹر سے کٹائیں پیس اپنا کوئی بھی سٹون آپ کٹاتے ہیں تاکہ جو پیسہ اس کے اوپر لگے گا وہ لگے گا لیکن وہ پیسہ پیس نکالے گا بھی پھر وہ پتر پیسہ نکالے گا بھی آپ کا پھر اگر کسی اچھے کٹر سے نہیں کٹے گا تو اس کا خطشہ ہوتا ہے کہ وہ پیس خراب ہو جائے گا اور اس کا کیرٹ ویٹ کیرٹ پرائس بھی کم لگے گی تو اس میں بہت زیادہ ایفیکٹ آجاتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں انا کو اس کی سپینر کی قیمت کا اندازہ لگانا بتایا نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں